اسٹیشن چلو گے جی کچھ دیر بعد میں اور وہ لڑکی اسٹیشن کے راستے پڑ تھے پر مجھے لگا کہ لڑکی سسک رہی ہے میں پیچھے مل کر دیکھنا چاہتا تھا اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا سب ٹھیک ہے میں پیچھے ملنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے ڈانٹتے پہ مجھے خبردار کیا کہ میں پیچھے مل کر نہ دیکھوں اور میں رکشہ چلاتا رہا اچانک وہ لڑکی بڑی تیزی سے رکشہ سے اتر گئی اور جلدی سے پیسے سیٹ پر رکھتے ہوئے جلدی جلدی ٹرین کی پٹریوں کی طرف جانے لگی میں سوچ رہا تھا اسے اس کے حالات پر چھوڑ دوں چونکہ میں بھی ایک پتا تھا اس لیے مجھے اس کے پتا کے لیے بڑا افسوس محسوس ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا میں وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن میں ایک بھی پیڈل نہیں مار سکا صرف یہ سوچ کر کہ اگر اس لڑکی کی جگہ میری خود کی لڑکی ہوتی تو کیا میں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا وہ ایسا برطاو کر رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی پاگل ہو اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے والی ہو سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا وہ لڑکی پورے وقت کسی کو فون کرتی رہی اور پورے وقت روتی بھی رہی میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ لڑکی اپنے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے والی ہو لیکن یہ بات وہ ظاہر نہیں کر رہی ہو میں اسے وہاں اس انسان خالی جگہ پر رکھنا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا میں نے اسے رونے دیا جب تک وہ چاہے تب تک اس دن میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اچھا ہی ہے کہ میرے کوئی بیٹی نہیں موسیقی 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 اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں موسیقی پہلے سے کچھ بہتر ہوں کوئی پروبلم ہے تو بتائیے نہیں پر میں یہاں آیا کیسے کچھ لوگوں نے آپ کو سڑک کے کناری بے ہوس پڑا ہوا دیکھا تھا وہیں لوگ آپ کو یہاں تک لے آئے میرے لیے اس سفید کپڑے پہنے ہوئی لڑکی کو پہچان پاننا بہت ہی موشکل ہو رہا تھا موسیقی گوڈ مورنگ ڈاکٹر نیدی ڈاکٹر نیدی اب انہیں بلڈ کی ضرورت پڑے گی اوکی سر آئی ویل میانیز ڈاکٹر نیدی میں نے سنا ہے اس پیشنٹ کا سارا ایکسپینس آپ افورڈ کر رہی ہیں ڈاکٹر نیدی میں نے سنا ہے اس پیشنٹ کا سارا ایکسپینس آپ افورڈ کر رہی ہیں ڈاکٹر نیدی میں نے سنا ہے اس پیشنٹ کا سارا ایکسپینس آپ افورڈ کر رہی ہیں ڈاکٹر نیدی میں نے سنا ہے اس پیشنٹ کا سارا ایکسپینس آپ افورڈ کر رہی ہیں میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا پر میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس رکشہ چلانے والی کی ایک بیٹی ہے ایک ڈاکٹر بیٹی موسیقی